بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل اللہ تعالی فرجل شریف آج ہم بتائیں گے کہ جو فرشتوں میں جو عالی مقام رکھتے ہیں وہ ان کی ایک جماعت ہے اور ان کی عبادت کیا ہے کس وجہ سے وہ یہ عالی مقام رکھتے ہیں اور یہ شیعہ تو بہت ساری کتب میں موجود ہیں ایسی چیزیں مگر یہ جو ساری تفصیل ہوگی یہ سنی کتاب سے ہے اور میں آپ کو بعد میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں سارا تفصیل سے قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے اب اس کی تفسیر میں جو شیخ ابو علی موسیٰ نے کی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب مہراج میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ملائکہ میں عالی جماعت ہے ایک وہ فقط کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی کہتے جا رہے ہیں اور کوئی ان میں سے دوسرے سے مقدم یعنی بڑھا ہوا اور آگے بڑھا ہوا نہیں ہے یعنی ایک ہی عدب اعترام ہے ان کا ساروں کا ایک ہی طرح کے مقدم ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں عرض کی یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو عالمِ علوی کے مقدس اور علوی ہیں یعنی علی والے ہیں جس طرح آپ کی آلِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوی یعنی علی والے شیعہ تمام اہلِ زمین سے اشرف اور عالی ہیں فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام انہوں نے یہ درجہِ عالی کیوں کر اور کس وجہ سے پایا عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامِ مبارک کی تسبیح سے یعنی یہ جو محمد محمد کی تسبیح کر رہے ہیں اس نام کی تسبیح کی وجہ سے آپ ملائکہ کی آلہ جماعت میں شامل ہوئے ہیں یہ فرشتے اور ان کی ہر وقت آگے فرماتے ہیں کہ ہر وقت ان کی عبادت یہی ہے یعنی کہ ان فرشتوں کی عبادت ہی یہی ہے صرف محمد محمد کہنا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآلہ فرج الشریف اب یہ جو کتاب ہے ان کی سنیوں کی یہ کوکب دری اس کا باب سوم ہے اور صفحہ نمبر تین سو پر یہ لکھے ہوئی ہے یہ تفسیر اور سارے حوالے اسی سے موجود ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآلہ فرج شریف محمد 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 موسیقی